ملتوی کی گئی ریلی آج نکالے گی ملتوی کی گئی ریلی آج نکالے گی ملتوی کی گئی ریلی آج نکالے گی ملتوی کی گئی پی جی آئیں نے لاہور میں دفعہ 44 کا نفاز الیکشن کمیشن میں چیلنج کر دیا الیکشن کمیشن نے آج عام اجلاس طلب کر دیا انتخابی ریلی آج پر پابندی کے حوالے سے مشایرت کی جائے گی لاہور میں رنجز تین آتی کا اصدام بھی چیننج کرنے کا فیصلہ دوشہ خانہ سے کس نے کیا لیا فاقی حکومت نے اکیس سالہ ریکارڈ پبلک کر دیا سابق صدر پرویز مشرف سابق وزرائے آدم نواز شریف یوسف رزاگلانی، شوقت عزیز، راجہ پرویز اشرف عمران خان اور وفاقی وزراء فیرس میں شامل وزیراعظم شہباز شریف اور صدر عارف علیوی کے تحیب کی تفصیلات بھی ویب سائٹ پر جاری دس ہزار روپے سے کم مالیت کے بیشتر تحیب وصول کنل نگان نے قانون کے مطابق بغیر ادائی کی کہی رکھ لیے ریکارڈ کے مطابق عمران خان کو دس کروڑ نو لاکھ روپے کے قیمت تحیب ملے آٹھ کروڑ پچاس لاکھ کی انتہائی قیمتی گھڑی بھی شامل تھی چیئرمن پی ٹی آئی نے دو کروڑ ایک لاکھ اٹھتر ہزار روپے دے کر تحیب حاصل کر لیے حکمران خون خرابہ چاہتے ہیں اور ہم انتخابات وائش چیئرمن پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی نے کہا آٹھ مار کو جو کچھ ہوا وہ سب نے دیکھا ووا چودری نے سوال کیا کہ بتایا جائے ہمیں سیاست کی اجازت ہے یا ہم کل ادم پارٹی ہیں ہمار اذر بولے جب بھی عمران خان باہر نکلنے کی بات کرتے ہیں یہ کرفی لگا دیتے ہیں عمران خان بھیانک سیاسی کاربار کے لیے کتنی ماہوں کی گودے اجارو گے وزیر اطلاع مریم موننجزیب کہتی ہیں عمران خان نے لاشوں پر سیاست کی تاکہ افراد تفریح پھیلے وزیر داخلہ رانہ سناولہ نے کہا فتنہ خان کو ووٹ کی طاقت سے مائنس کریں گے تلال چودری بولے عمران خان کی ریلی کا انجام ایک بزدل لیڈر کی ریلی جیسا ہوا میرا بیٹا زمان پارک امران خان کے لیے قربان ہو گیا جب سے بیٹا اس کو چھوڑ لگی ہے میرا بیٹا دن رات بہیں بیٹھا رہتا تھا ان کو چاہیے تھا نو اس کی بھی فازد کرتے پی ٹی آئی ریلی میں جاں وہاں کارکون زل شاہ کی والدہ غم سے نڈھال کہتی ہیں جب سے عمران خان کو چھوڑ لگی میرا بیٹا دن رات زمان پارک میں تھا تحریک انصاف نے اس کی حفاظت نہ کی ان کے اپنے بیٹے محفوظ ہیں میرا بیٹا عمران خان کے لیے قربان ہو گیا اسے سازش کے تحت قتل کیا گیا مجھے انصاف چاہیے گراہشی میں پی ٹی آئی کی گرفتار ایم پی ارسلان تاج کے خلاف تھانہ سائٹے میں مقدمہ درج ارسلان تاج کو ڈی سی کیماری کے دفتر پر حملے کے الزام میں گرفتار کیا گیا مقدمے میں ہنگامہ رائی اور دشتگردی کی دفعہ شامل تحریک انصاف کے ارکان اسے نلسمنی خورن شہ زمان آفتاب صدیقی شہزاد قریشری فہین خان سعید آفریدی ملک شہزاد کا دیگر رہنماؤں اور کارکونوں کے ساتھ سائٹ ایٹ تھانے کے باہر اتجاج کی پی او کے سامنے بھی اتجاج اور دھنہ دیا پی ٹی آئی رہنماؤں کے گرفتاریوں کا سلسلہ بند نہ ہونے پر وزیر اللہ اوز کے سامنے اتجاج کی بہن نہیں قومی اسمبلی کے سیتس نشستوں پر زمنی انتخابات ملتوی خیبر فکرخہ کے چوبیس اسلام آباد کے تین سندھ کے نو اور بلوچستان کے ایک ہرکے میں زمنی الیکشن ملتوی کر دیئے گئے الیکشن کمیشن کی مطابق عدالتی فیصلوں کی روشتی میں زمنی انتخابات ملتوی کیے گئے الیکشن کمیشن کی جانب سے سولہ اور نمیس مارچ کو زمنی انتخابات شیدور تھے پاکستان میں سیاست کا دیوالیا نکل چکا پی ڈی ایم ملک و مسائل سے نکالے سابق وزیراعظم شاہد خاکان عباسی کا مطالبہ مفتہ اسماعیل کا غریبوں کی بہتری کی ضرورت پر زور عوام جاننا چاہتے ہیں کہ ملک کو چلانا کس طرح ہے مصطفی نواز کھوکر کا بھی سیمنار سے خدا مفاقی وزیر فیصل صدواری کا کراچی کو اس کا آئینی حق نہ ملنے کا شکوا سابق گورنر پنجاب چودوی سرور کا مسلمی قافت میں شمولیت کا اعلان کہا ملک کے خراب حالات کے باوجود سیاستدان اکھٹے بیٹھنے کو تیار نہیں ملک و مسائل سے نکالنے اور خوشحالی کے لیے اکھٹے بیٹھنا ہوگا چودوی شجاعت بولے ملک اس وقت بہت سے مسائل کا شکار ہے چودوی سرور کی باتوں سے محسوس ہوا کوئی دل سے کہہ رہا ہے دعفوزار دون نہ ہوئے تو مردم شماری کے حمایت نہیں کریں گے وزیر علیہ السلام مراد علی شاہ نے وفاق پر واضح کر دیا بولے مردم شماری انتخابات سے زیادہ اہم اور ضروری ہے ہمیں پتہ ہونے چاہیے کہ سب کو گنا گیا پرم احتجاج سب کا حقیل جام لگانے کی سیاست سن میں نہیں چلے گی کراچی میں سترہ فروری کو کراچی پولیس آفیس پر حملے کے ماسر مائن سمیں دو دہشتگرد سی ٹی ڈی مقابلے میں مارے گئے دو دہشتگرد گرفتار خود کوئی جیکٹ چھوٹے بڑے پانچ ہتیار اور مرسائکلیں برامت سی ٹی ڈی نے خفیہ اطلاع پر نورڈن بائی پاس منگوپیر میں کاروائی کی انچارج سی ٹی ڈی عمر خطاب کہتے ہیں دہشتگردوں کا تعلق کلنم ٹی ٹی پی سجنہ گروپ سے ہے کی پی او حملے کا ماسر مائن ٹی ٹی پی کراچی کا گمانڈر بھی تھا سپر ہائیوے سچل غازی گوٹ اور رہمی جنہ روڈ پر تین پولیس مقابلے ایک ڈاکو ہلاک چار زخمی حالت میں پکڑے گئے ملیر میمن گوٹ میں فائرنگ سے ایک شخص زخمی ہو گیا موسیقی